اسلام علیکم کیا حالیں سب کے امید ہے سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور میرے بلوگ کا تو انتظار سب ضرور کر رہے ہوں گے تو جناب ولوگ آ گیا ہے اور آئے بڑا انٹرسٹنگ ولوگ آیا ہے بہت ہی ایزلی کویکلی بننے والا یہ ہے چکن بروز جی ہاں یہ بنا رہی ہوں میں چکن بروز بہت ہی بہت ہی آسان اس کی ریسپی ہے تو جلی سے لے لیجئے سب چکن اور اس میں ڈالی ہے بھائی بروز مسالہ شان کا اور اس میں ڈال دیجئے نمک اور تھوڑی سی لال مرز اور اس کے بعد بس تھوڑے سے پانی میں اس کو مکس کر لینا ہے اور ہو جانا ہے بھائی ہمارا بروز چکن ریڈی جی ہاں اتنا ہسان بروز کوئی بنا سکتا ہے کبھی نہیں بنا سکتا ہے سیوہینہ ولوگ holes پہ آپ کو یہ ریسپی ملے گی اور آپ لوگ جب ہی بنائیں گے نا تو آپ خود بولیں گے کہ واقعی یہ تو بہت ہی بہت ہی آسان ریسپی ہے تو یہ دیکھیں میں اس کو جللی 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 مکس کر رہی ہوں اور یہ مکس ہو رہا ہے اس کو مرینیٹ کرنا ہے اور مرینیٹ کرنے کے بعد بس پانس سے دس منٹ کے بعد اس کو جو ہے ہم نے اس کو مرینیٹ کرنے کے بعد اس کو مرینیٹ کرنے کے بعد اس کو مکس کے رکھ دیا اور اس کو ہلکی فریم میں نے کے میڈیا مانچ میں اس کو جو ہے اوائل میں اس کو فرائی کرنا ہے اور اس کو مکس کرنے کے بعد جا کے لئے د participated میں جبد کو فرائے کر کر رہے ہیں جھججو پچک وہ لے ہوا رہے ہیں لیکن بعد یہاں دیکھیں بہل بہت سکارد چکن بروز بہت سکارہ ہ obtی آپ کو کوندید اور ہمانے کے لئے ہیں جہاں اس کو آرام سے بنا سکتے ہیں اور جھڑ پٹ کھائیے اور اس کو بنائیے تو کتنی آسان ریسیپی دیکھیں میں آپ لوگ کو بتائیے اور یہ دیکھیں اس کو میں نے فرائی کر لیا ہے اور یہ کتنا کتنا زبادہ اس کا رنگ آ گیا ہے اور اس کو میں نے نکال لینا ہے اور کھا لینا ہے جلدی سے جھڑ پٹ کر کے تو ہمارا جو ہے بروز ہو گیا ہے ریڈی آپ جتنا چاہے بروز یعنی چکن گوش لے سکتے ہیں اور اس کو جتنا چاہے آپ ایک ڈمبا لگا دیں پورا مسالے کا اور اس میں لاش پر تھوڑی زیادہ کر دیں نمک تھوڑا زیادہ کر دیں اور اس کو تھوڑا سا مرینیٹ کریں اور مکس کریں اور بھائیس کو فرائی کر دیں تو یہ جی ہمارا ہو گیا ہے چکن بروز ریڈی اور اس کے ساتھ میں نے بنائی تھی میٹھی سوائیاں تو وہ بھی ساتھ ساتھ میں کھاؤں گی اور بروز بھی کھاؤں گی موسیقی موسیقی